موسیقی 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 کم از کم دس روپے میرے کام کہیں تو نووے روپے میں بانٹ دوں لیکن کیا کہنے ان کے جن کے پاس رزق ہوتا تھا اتنا رزق ہوتا تھا کہ دنیا دیکھ کے مہوے حیرت ہوتی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے خیبر کی جنگ یاد ہے آپ کو اس خیبر کی جنگ کے بارے میں ایک بی بی جو بڑی موتور رابی گنی جاتی ہے صدیقہ ان کا لقب ہے وہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں گویا عرب جیسے مقام پر کھجوریں بھی حاصل نہیں ہوتی تھی یہ تو خیبر کا صدقہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھجوریں حاصل ہوں دارا حیلی دارا حیلی اتنا مال غنیمت لوگوں کو ملا اتنا مال غنیمت ملا لوگوں کو کہ لوگ فقیر سے غنی ہو گئے کہ اسطلاح شریعت کی ہے اسطلاح شریعت کی ہے ہم تو فقیر اس کو سمجھتے ہیں کہ جو بھیگ مانگ رہا ہو اس کو فقیر کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں فقیر اس کو نہیں کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی اخراجات سے کم ہو اخراجات زیادہ ہو آمدنی کم ہو اسے فقیر کہا جاتا ہے اور غنی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جس کی آمدنی اخراجات سے زیادہ ہو بولو کہ جو فقیر تھے سب کے سب غنی ہو گئے سب کے سب غنی ہو گئے لیکن وہ جس کی تنوار کے سبقے میں خیبر فتح ہوا تھا جس کے خیبر گدر پکھارنے کی وجہ سے خیبر فتح ہوا تھا وہ جب اپنے گھر آیا تو خالی ہاتھ آیا وہ خالی ہاتھ آیا سیدہ آلویان نے دیکھا حسن کے بابا حسن کے بابا آپ کو مالین انیمت سے کچھ نہیں ملا آپ کو مالین انیمت میں سے کچھ نہیں ملا کہا سیدہ ملا تو تھا ملا تو تھا لیکن میں نے سب راہ خدا میں دے دیا اور بی بی ہوتی تو شاید اس معاملے میں ردوں قضا کرتی ہیں لیکن تاریخ نے بتایا کہ سیدہ آلویان نے سجدے میں شکر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا اور پردگار تُو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے جو تیری رضا کے سامنے اپنی کسی بات کو پسند نہیں کرتا سلام و محمد محمد عزیزان محترم جس کے پاس جتنا ہوتا ہے اس میں سے اس کے قدر کے مطابق وہ رسط عطا کرتا ہے جس کے پاس کوئی انتہائی نہیں یہ تو میں دنیا میں رسطی بات کر رہا تھا میں تو دنیا میں رسطی بات کر رہا تھا اس کی تو ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے جس کو جتنی عبادتیں کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اس سمجھتا ہے کہ میرے نام عامال بھی goes میں نے چل رکعت نماز پڑھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نام عامال میں اپنے اضافہ کیا میں نے ایک روضہ رکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے نام آئی عمال میں سواک کا اضافہ کر لیا میں نے ایک حج بجا لیا تو میں سمجھا کہ میرے نام آئی عمال میں اضافہ ہو گیا وہ کہ جس کی ایک ضربت عبادت سقلین سے افضل ہو اس کا خزانہ عبادتوں کے معاملے میں کتنا پر ہے اب دنیا جب اپنا دامن مراد اس کے سامنے پھیلاتی ہے تو جس طریقے سے کسی غریب آدمی سے کوئی کچھ نہیں مانتا امیر کے پاس جاتے ہیں تو اب کسی امیر کے پاس جانے کے بجائے جناب امیر کے پاس جاؤ جن کی ایک ضربت عبادت سقلین سے افضل ہے تو روت پڑے محمد و اولی محمد نعرہ تکبیر نعرہ صلی اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلی اللہ نعرہ صلی اللہ وہ تمہیں رسک دیں گے وہ تمہیں رسک عطا کریں گے انشاءاللہ اللہ نے اللہ نے اپنے آپ کو اللہ نے اپنے آپ کو اس انداز سے نہیں کہا ہے جس طریقے سے ہمارے بہت سے احباب منع کرتے ہیں دیکھو کسی اور کو رازت نہ کہا کرو کسی اور کو رازت نہ کہا کرو بسم اللہ سمجھ اور فہم اگر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو رازت نہیں کہتے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا ہے خیر الرازقین رسک عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے سب سے بہتر وہ ہے ہم اس کو خیر الرازقین مانتے ہوئے لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس نے جس کو جتنا رسک عطا کیا ہے وہ اس رسک میں سے تقسیم کرتا ہے جسے اتنا رسک عطا کر دیا کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہم اس کے سامنے جاتے ہیں اپنے رسک سے مولا ہمیں کچھ رسک عطا فرما دیجئے وہ خیر الرازقین وہ خیر الرازقین رسک عطا کرنے کے معاملے میں جسے جتنا زیادہ رسک عطا کرتا ہے وہ اسی انداز سے اس کا انفاہ کرتا ہے اب ساری دنیا اس سمندر کے سامنے اپنا ایک قوزہ لیے ہوئے موجود ہوتی ہے ہمارا قوزہ بھر دیجئے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس پورا کا پورا سمندر ہے رسک کا وہ اس میں سے ایک قوزہ بھر دیتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارا مولا مشکل بشاہ ہے ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے ہمارے رسک میں اضافہ فرماتا ہے ہمارے دنیا بھی رسک میں اضافہ فرماتا ہے ہمارے علمی رسک میں اضافہ فرماتا ہے ہمارے ذہنی رسک میں اضافہ فرماتا ہے ہماری کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں رہتی ہم جو کچھ ہوتا ہے اپنے دل کا حال ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں وہ خیر الرازتین کے نمائندے رازے ہو کے ہمیں عطا کرتے ہیں درود پڑھیں محمد و علماء حضران محترم شہادت کا مرتبہ بڑا بلند مرتبہ ہے بہت بلند مرتبہ ہے نہیں ہاں ہاں ہاثنے ہاں 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 ہ شہیدوں کے معاملے میں دیکھا کہ اس انداز سے انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا کہ ہر ایک ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ شہیدان راہ خودہ ہوتے ہیں اس لیے ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار اس میں ہو عزیزان مدرم اللہ نے یہ مرتبہ مخصوص افراد کے لیے رکھ لیا ہے لیکن کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بس ان کے حصے میں شہادت آگئی اور ہم محروم رہے گے ان کے حصے میں تو شہادت آگئی ہم محروم رہے گے تو داہر ہے کہ مرنا تو سب کو ہے ہم سب مرنے والے ہیں کسی نے کسی دن موت آ جائے گی لیکن تمنا یہی ہے کہ ہماری موت شہادت میں بدل جائے ہماری موت شہادت میں بدل جائے تو پھر کیا کیا جائے ہر چیز کا جیسے ایک علاج ہے کسی طبیب حاضر سے پوچھا جاتا ہے اس بیمانی کا کیا علاج ہے اس پریشانی کا کیا علاج ہے اس کمزوری کا کیا علاج ہے ایک ایسا طبیب حاضر ایک ایسا طبیب کامل کہ جو اس دنیا میں انسانیت کے اکمان کیلئے آئے تھا اس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر ایک کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہر ایک تو راہ خدا میں شرکت نہیں کر سکتا ہر ایک کو تو یہ موقع نہیں ملتا تو کیا اس کے علاوہ باقی سب محروم رہ جائیں گے اشارت فرما ہے نہیں خبرانے کی ضرورت نہیں ایک ایسا نسخہ بتائے دیتا ہوں ایک ایسا نسخہ تمہیں عطا کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اگر تم سمجھو گے اور اس کو استعمال کرو گے تو تمہارا شمار بھی شہیدوں میں ہو جائے گا سنو محمد اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ ضرور پڑھیں محمد اللہ حب آل محمد محمد وہ جو آل محمد کی محبت پر مربع ہے وہ شہید مربع ہے تولانی حدیث ہے ایک جز ہے ماتا مغفورہ ماتا مرغومہ یہ سبب اسی کے حصے ہیں وہ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے آل محمد کی محبت پر مرتا ہے جس وقت موت آئے آل محمد کی محبت اس کے دل میں جانتا ہے ایسا شخص اللہ کے رسول کے الفاظ میں شہید کہلاتا ہے دنیا تھی وجبی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کشتگان راہ خدا ہیں وہ تو جاتے ہیں خون بہاتے ہیں اپنی جان نظر کرتے ہیں وہ وہ تو شہید ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ جو بستر پر انتقال کر رہا ہے جو بستر پر موت آ رہی ہے وہ کیسے اس کا شمار کیسے شہیدوں میں کر لیا جائے بات بڑی آسان سی ہے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی جان نظرم ابھی تین دن پہلے چار دن پہلے ہم نے ایدے پروان منائی اگر سب ہر ایک کو اس منظر مالی میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بچہ بچہ جانتا ہے یہ ایدوں منائی آتی ہے یہ ایدے پروان کیوں منائی آتی ہے ایک پہنمبر نے اپنے بیٹے کو پروانگاہ میں لاکہ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تھا اس کے گلے پہ چھوئی چلائی تھی اس کے گلے پہ چھوئی چلائی تھی اور ایسے میں اللہ نے تو بات دوسری تھی لیکن بیٹھا زیوہ نہیں ہوا زیوہ تو دنبا ہوا جس کی یاد ہم مناتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جانور زیوہ کیے جاتے ہیں اور ہم یاد مناتے ہیں کس کی یاد منا رہے ہیں عبرانی خلیل اللہ کی اسماعیل زبیل اللہ کی ابراہیم اللہ کے خلیل اسماعیل اللہ کے زبیل اللہ کے زبیل اللہ کے زبیل پہ آتے ہیں اسماعیل کیوں؟ کیا زبا ہوا پہتے ہیں؟ نہیں دنیا جاتی ہے کہ زبا نہیں ہوا پہتے ہیں صرف چھوئی ان کے گلے پہ رکھی گئی تھی چلائی تھی لیکن یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ انہیں زبا ہونے سے بچا دیا دنبے کو زبا کرا دیا اور اسماعیل بج گئے لیکن جب آپ اس پر غور فرمائیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ جساں داز سے کیا گیا ہے کہ جب جناب اپراہیم نے خواب دیکھا تو خواب دیکھے بیٹے کو بولایا بیٹے کو بولایا کہ اے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ مرخواب میں تمہیں زبا کرنا ہے تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ظاہرے کے بیٹے سے پوچھ رہے لیکن جب ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ بیٹے سے پوچھ رہی کیا ذرور تھی کیا اس بات کو انہیں یقین نہیں تھا جناب اپراہیم کو یقین نہیں تھا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ سچ ہے نبی کا خواب کبھی جنہاں نہیں ہوا کرتا نبی نے خواب دیکھا ہے سچا خواب ہے تو جناب اسماعیل کا خواب کرتے اور مہنہ میں لے جا کے سبا کے لیے لیٹا دیتے لیکن نہیں جناب اسماعیل سے پوچھا جناب اسماعیل سے پوچھا سوال کیا بتاؤ تمہاری کیا رہا ہے مازہ طرح تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رہا ہے اور بیٹے نے تو جواب دیا اسے جو قرآن نے نقل کر دیا بیٹے نے کہا یا باتفل ماتوں بھر اے بابا آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزر لیے آپ اسے کڑ ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے اسے کڑ ڈالیے ستا جی دنیا ستا جی دنی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو اس جملے نے بتایا اس جملے نے بتایا کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی گفتگو اس وجہ سے ہے کہ جناب ابراہیم اگر جناب اسماعیل کو لے کے منہ میں چلے جاتے بغیر کچھ کہے ہوئے اس میں قربان کر دیتے تو یہ جناب ابراہیم کی کہری قربانی کہلاتی جناب اسماعیل اس میں شامل نہ ہوتے لیکن جناب اسماعیل کے جواب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ قربانی باقی میں قربانی کی طرح سے قربانی ہے اور بیٹے کی طرح سے قربانی ہے اس لیے جناب اسماعیل زبان نہ ہونے کے باوجود بھی ذریع اللہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے ارادہ زبان ہونے کا تھا نیت زبان ہونے کی تھی اس لیے جب اس ارادے کو کامیانی سے ہنگ کنار کیا اللہ نے صورت بدل دی صورت بدل دی کہ اس جگہ جنبہ آگیا لیکن چونکہ اس قربانی کو قبول کر لیا تھا اس لیے ارادہ دی